خوبصورت سی لڑکی ہم آج سے مجود ہیں ان سے ایک اپ شپ لگاتے ہیں السلام علیکم مس کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک یہاں پر کیسے آنا ہوا یہاں پر شاپنگ کے لئے آنا ہوا زارباد اور اگا بہت بڑی مارکٹ ہے تو یہاں پر آپ کو لیڈیز جنٹس اور فینسی ورائٹی آپ کو لون لیلن ہر چیز مل جاتی ہے یہ سستہ بزار ہے یا مہنگا ہے ریزینیبل ہے جیسے آج کل مہنگا ہی ہے اس لحاظ سے بہت ریزینیبل ہے مس آپ کا نام کیا ہے میرا نام دکٹر آبیا اکتر دکٹر آبیا ڈاکٹر ہوتی ہیں میں پی ایش ڈی ڈی ڈاکٹر ہوں پی ایش ڈی ڈاکٹر ہے زبردستو پھر آپ کا جو جوب ہے جی ڈی کیا ہے میں سیکٹری بورڈ سائی وال ہوں یہ تو گورنمنٹ ایمپلائی ہوئی ہے جی جی میں گورنمنٹ ایمپلائی ہوں مس بتائیں ویسے کتنے مزے ہیں گورنمنٹ گورنمنٹ ایمپلائی ہونے کے یا نہیں ہے مزے تو دیکھیں آپ کے اپنے کام پر ڈی پینڈ کرتا ہے مزے ایسا چنی ہوتے ہیں ہم گورنمنٹ ایمپلائی بہت ساری چیزوں کی ویسے باؤنڈ ہوتے ہیں ہماری لیمیٹیشنز ہوتی ہیں جن کو ہم کروس نہیں کر سکتے اگر ہم کروس کریں تو ہمیں بہت سارے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتے ہیں دیکھیں ہر جو ایک ڈیزیگنیشن ہے اس کے اوپر بھی ایک عوضہ ہے تو جیسے میں سیکٹری بورڈ میرے اوپر چیئرمن ہے چیئرمن کے اوپر سیکٹری ہے تو اسی طرح جو ہے نا وہ پورا ایک حیرارکی ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ وہ مزے نہیں لے سکتے جب تک آپ ٹل آنلس پی ایم یا سی ایم کی سیٹ پر نہ بیٹھے ہو پی ایم کچھ بھی کر سکتا ہے سی ایم کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے اوپر بھی پی ایم بیٹھا ہے پی ایم کچھ بھی کر سکتا ہے پی ایم بھی اپنی ذریبت آئین قانون کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا تو اسے باہر آپ نکل کر کچھ نہیں کر سکتے ایک بند ہے اس کے اوپر کوئی ہے اس کے اوپر کوئی ہے سب کے اوپر اللہ ہے پوری حرارکی ہے جس کے اوپر آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے ہم لیمیٹیشنز میں باؤنڈ ہوتے ہیں اچھا مجھے ربطائیے گا رابعہ جب آپ یہ بنی تھی گورنمنٹ ایمپلائی رشتہ داروں کا کیسے چینج ہوئے تھے کچھ دیکھیں رشتہ داروں کا چینج ہونا نہیں میں آئی واز آلریڈی گورنمنٹ ایمپلائی میں نے دو سال ذکریہ یونیورسٹی میں آیا ڈپارٹمنٹ میں از ایک لیکچرر اپنے جوب کا سٹارٹ کیا تھا آفتر دارٹ جب میری شادی ہوئی تو میری حسنہ نے میری جوب کو کہا کہ میں خیر بات کہہ دوں پھر میں نے آفتر 3 years میں نے پی سی ایس کیا پھر آپ نے منا لیا ان کو نہیں میں نے نہیں منایا میرے فادر نے منایا میرے فادر واز جو وہ ویش رکھتے تھے اور وہ اس بات پر ہپی تھے کہ میری بیٹی پڑی وی ہے تو وہ کسی نے کسی جوب میں ضروری ہے تو میں اپنے فادر کی ویش کے اوپر اور اس کا سب سے زیادہ credit میں کہتی ہوں کہ میرے پی ایچ لی سپروائزر کو جاتا ہے کہ میرا پی سی ایس کا فارم اور فیس بھی انہوں نے دی تھی انہوں نے فیل کیا تھا مجھے کیسے آپ لوگ اتنا پڑھ لیتے ہیں ہم سے تو نہیں پڑھا جاتا دیکھیں آپ کی ڈیڈیکیشن ہے میں نے پی ایچ لی شادی کے بعد کی ہے یہ کیسے بڑا آپ کے بچے تھے تب میں نے اپنے چار بچوں کے ساتھ پی ایچ لی کی ہے اور اس میں میری مین سپورٹ میرے پیرنٹس رہے ہیں اور میرے ہزبنڈ کی سپورٹ مجھے فیننچلی اور مورلی تھی اور باقی جو ہے وہ گھر میں میرے بچوں کو لک آفٹر کرنا میرا یونیورسٹی میں جانا اور اپنی سٹڈی کرنا یہ میرے پیرنٹس کی میری مدر نے ہر وقت میرا ساتھ دی آج میں جو کچھ ہوں جو ہم میں ہوں تو اپنے باپ کی وجہ سے ہوں اور جو جو ہم میں کامیاب ہوں وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی ایسے یہ ماشاءاللہ زبردہ مجھے یہ بتائیں کہ عورت کے پاس اتنے مسلس بھی نہیں ہوتے اتنی ہیوی بوڈی نہیں ہوتی جتنی مردوں کی ہوتی ہے لیکن وہ زبان سے جو ہے نا تباہ و برباد بھی اکثر کر دیتی اس بات میں کتنی سر چاہیے نہیں میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ عورت کی زبان ایسی ہو کہ وہ تباہ و برباد کرے عورت کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہیں عورت ایک ماں بھی ہے ایک بہن بھی ہے ایک بیٹی بھی ہے سارے رشتوں کی جو ہے نا احترام اپنی جگہ پہ میں بینگ آفیسر مجھے اس آفیس میں جس نے میں بیٹھی ہوں مجھے تھری ڈیئرز ہو رہے ہیں اور you can ask to anybody کہ میں نے آج تک کبھی ہارچ نہیں ہوئی میں نے کبھی کسی کو انچی باز میں اپنے نائب کاست تک کو نہیں بلائے تو یہ کیسے کام ڈاؤن کرتی ہیں ہوت کو لیکن آپ کو آپ غصے ملا کے اپنا بلڈ پریشر آئی کریں گے اور آپ وہ آوٹپوٹ اپنے ملازمین سے نہیں لے سکیں گے اپنے ملائے سے جو آپ کول ڈاؤن رہ کے آپ کو کہیں سنب کرنا پڑ جاتا ہے لیکن سنب اتنی لیمٹ میں کرے کہ آپ تمیز سے کرے جس میں اس کے وہ ہرٹ بھی نہ ہو اور اس کو بات بھی سمجھ آجائے تو وہ میں نے میں نے تو اپنے جوام میں یہی سیکھا ہے بس میرے آنڈی کے دو سوال ایک تو یہ بتا دے پپو کیوں بدنام ہے پاکستان میں خود ایک پپو ہوں اور میرا نہیں خیال کہ میں بدنام ہوں میرے سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورت رشتہ نہیں میرے ایک ہی بھائی ہے اور میری اپنے بتیجے بتیجیوں میں جان ہے آپ پر ڈیبینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے اپنے بہیوئر پر ڈیبینڈ کرتا ہے اور پپو کو صرف وہ ٹک ٹوک والے نے بدنام کیا ہوئے ہیں آخری سوال آپ کی خوبصورتی کا رات میری کوئی ایسی خوبصورتی نہیں ہے یہ آپ کی نظر کے خوبصورتی ہے ملائے ہاتھ میں جزا کے لئے اچھا لگا گپ شپ لگا کے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کامیاب کرتا ہے میرا اپنا یونٹیوب چینل ہے رابیاز ورلڈ کے نام سے رابیاز ورلڈ موری ٹائز ہے زبرت میں تو ہمیں زرورت ہی نہیں میں نے اس کے اوپر بہت سارے سٹوڈنٹس کی سکسس سٹوریز لگائی ہیں بچے اپنی زندگی میں کس طرح کامیاب ہوئے کیسے پوزیشنز لی کس طرح گریب گھر کا بچہ اوپر آیا بڑا اچھا کام کری ہیں مارشل آئیف کیپیٹ اپ